پاکستان کا بجیا ڈول بیج بجریہ کھل گئی پول پاکستان نے چین سے باقاعدہ طور پر پندرہ ارب ڈالر کرس کی ادائی کی ماخر کرنے کی درخواست کر دی ہے اب ان کو واپس کرنا ہے چار سو ایک ارب پاکستانی روپے یہ پاکستان کے روپر کہ پاکستان نے چائنہ سے ایکسپنسیو لون لینی ہے اور اتنے ایکسپنسیو لون ہے کہ اب ہم کیا ری نیگوشیٹ نہیں کر سکتے وہ لون چار سو ایک ارب پاکستانی روپے ان کو واپس کرنے ہیں اور یہ چوالیس پرسنٹ کا انکریز ہے پچھلے سال سے یعنی کہ جو ان کو IPPs کو دینا تھا پچھلے سال اس سے چوالیس پرسنٹ ان کی دینداری بڑھ گئی ہے اور یہ بن گیا ہے چار سو ایک ارب پاکستانی روپے اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اندھرسکینڈنگ ہے اور عمومن اگر ایکسپنسیو لون لے لیے جائیں تو کیا ان کو ری نیگوشیٹ نہیں جا سکتا ہے دوست ممالک پاکستان بہت ڈاؤن فول کا شکار ہے ڈکلائن کا شکار ہے اور اندھیروں میں گھیرا ہوا ہے بہت ساری مشکلات پاکستان کے ساتھ کے اوپر ایک ساتھ آئی ہیں لیکن بات ہوتی ہے کہ چائنہ بھی اپنے مفادات دیکھتا ہے ہر ملک اپنے مفادات دیکھتا ہے اس نے اپنے مفادات کی بات کرنی ہے آپ سے تو اس کو اب آپ منیج نہیں کر پا رہے ہیں تو اس لیے میرے مطابق چائنہ کو انگیج کرنا چاہیے چائنیز گورنمنٹ کے یہ لیکن ان سب مشکلات کے اندر چائنہ جو کہ ہمارا دوست ہونے کا ہمیشہ دعویٰ کرتا ہے آخر کہاں ہے پاکستان نے چین سے اتنا لون لے لیا اتنا لون لے لیا پاکستانی باپ باپ چلا کے بھاگ رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ یار ان کا پیسہ کیسے واپس پاکستان کی حکومت میں آ رہا ہے غریب لوگوں کی پاکٹ سے نکل کے آپ اس سے بھی دیکھیں نا کہ اگر آپ پبلک کو غریب کرتے جائیں گے تو نیچرلی وہ پھر غربت بڑھتی جائے گی جب تو پھر لوگوں کے اوپر بٹن بڑھ جائے گا جب برشیز باہر گرتی جائے گی تو یہ ڈیفیکلٹ بن جائے گا لیکن چائنیز کے ساتھ ری نوگشیٹ کیا جا سکتے ہیں اس کے دو تین وجوہات ہیں ایک چائنیز پاکستان کے ساتھ ان کی ایسی ریلیشن ہے میرا نہیں خیال ہے کہ اگر صحیح طریقے سے ان کے ساتھ ری نوگشیٹ کیا جائے تو چائنیز حکومت ہمیں کوئی پوزیٹیو ریسپانس نہیں دے گی سیکنڈلی ٹیکنیکل ریزنز بھی کچھ موجود ہیں جو پبلک میں اوپن کرنا ذرا کوئی مناسب بات نہیں ہے ان کے اوپر بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے چائنیز کو کچھو ڈالر میں پرسے دینے پڑتے ہیں اس میں ریلیشن ہے یہ بتائیں کہ کوئی اکاونٹبیلٹی پروسس نہیں ہے جن لوگوں نے یہ اوور انوائز کول ونڈ سولر پروجیکٹس لگائے باقی پروجیکٹس لگائے کیا اٹھ مدھر میں ہم ان کو اکاونٹبال نہیں پیرا سکتے اور پلس جس طرح آپ نے کہا کہ چائنیز کے سسٹم کے اندر لوگ ہیں جو پاکستان کو کہتے ہیں ہمارے دوست ہیں تو ہم ان سے بات تو کر سکتے ہیں بے شک وہاں پر ٹرائیوٹ سیکٹر ہے تو یہ حکومت کہتی تو ہے لیکن یہ جو اکاونٹبیلٹی ہے یہ نہ ہونا کہ کتنا بڑا چیلنج ہے پاکستان میں گوڈ گورننس کے لیے ان چیزوں کے لیے جاپٹر صاحب ایکشلی بی بیری آنیس یہ بہت بڑا علمی ہے یہ چیلنج نہیں ہے یہ بہت بڑا ڈیزاستر ہے پاکستان کے لیے ایک علمی ہے کہ ٹرانسپرینسی اور اکاونٹبیلٹی گورننس موڈل میں بالکل مس ہو رہی ہے دیکھیں یہ آپ زیادہ دور نہ جائیں اگر ہم چائنیز کی ہی بات کر رہے ہیں جس طرح آپ نے بات کی تو یہ جو سی پیک کے نیچے جتنے بھی معاملات ہوئے ساورین گرنٹی دی گئی کانٹریکٹ سائن کیے گئے جو باتیں آپ نے کی میں وہ دورانہ نہیں چاہتا ہوں لیکن اس قسم کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں تو وہ لوگ تو موجود ہیں یہ پاکستان میں جب تک ٹرانسپرینسی اور اکاونٹبیلٹی نہیں آئے گی تو یہ عوام پہ بزند ڈلتا جائے گا اور جو بھی حکومت آئے گی وہ پچھلے حکومت کے اوپر کوئی لیم اسکیوز ایسی بنا کے اپنے آپ کو نکال لے گی اور وہ بولے گی یہ سارا قصور ان کے ہے لیکن یہ قصور ایک continuity ہے دیکھیں پاکستان کا جو علمیہ ہے کہ ہمارا جو ورنس موڈل ہے وہ ایڈھاوکزم پہ چل رہا ہے آپ کو بتا ہے میں نے پیچھے ایک آرٹیکل لکھا ہے جس کے اندر میں نے دو چیزوں کا ذکر کی ہے میں یہاں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان میں جب بھی ورنس موڈل جو چل رہا ہے اس میں decision making ہوتی ہے اس میں ایک چیز بالکل موجود نہیں ہوتی ہے اور ایک چیز ہمیشہ موجود رہتی ہے ان کو واپس کرنا ہے 401 ارب پاکستانی روپے 401 ارب پاکستانی روپے ان کو واپس کرنا ہے اور یہ 44% کا increase ہے پچھلے سال سے یعنی کہ جو ان کو IPPs کو دینا تھا پچھلے سال اس سے 44% ان کی دینداری بڑھ گئی ہے اور یہ بن گیا ہے 401 ارب پاکستانی روپے یہ ایک سم اتنا خطرناک ہے پاکستان کے لئے کہ پاکستان cannot return this پاکستان یہ پیسہ واپس کر ہی نہیں سکتا چائنے تو یہ سب لوگ پہنچ گئے بیجنگ اور اپنے اببو چائنہ سے ایک تو میں ہوں اببو دوسرا ان کا چائنہ ہے تو محمد اورنگزب یہ پاکستان کے minister for finance and revenue یہ پہنچ گئے بھائی اور سردار اویس احمد خان لگاری یہ پہنچ گئے یہ پچھلے تین دن سے بیجنگ میں ہیں اور جب تک کہ آپ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے واپس آ چکے ہوں گے کیونکہ چائنیز بھی ان سے پریشان ہو گئے ہیں لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ سب یہ جو matter ہے آپ کو پیسہ واپس دینے کا ذرا اس کو تھوڑا سا آگے بڑھائی ہے کیونکہ چائنہ پاکستان economic corridor گلے کی ہڈی بن گیا ہے لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان ماننے کو تیار نہیں ہے انہیں پرانی technology خود جو ان کے coal سے fired تھے electrical plants وہ تو چائنہ میں انہوں نے دھڑا دھڑا بند کروائے وہی گھٹیا c grade کی technology انہوں نے پاکستان میں ڈالی پاکستان میں ڈالی پاکستان سے پیسے اور لے لیا ہے اب پاکستان کی اوپر چڑ گیا کرز کیونکہ پاکستانیوں کو یہ بات پتا ہے کہ آج کر دو دیکھو ان کا mindset کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آج کی تاریخ میں شہباز شریف جائے گا کٹو رہا لے کہ سو لوگوں سے بھی مانگے گا اس میں سے خود پیسہ وہ اور اس کا بھائی نواز شریف وہ کھا جائیں گے اب واپس کس کو دے رہا ہے شریف خاندان کو دینا ہے نہیں آپ سوچئے زرداری کو دینا ہے نہیں وہ تو پاکستانی قوم کو دینا ہے پاکستانی قوم کو دینا ہے ان سب کے گھر تو باہر ہیں کسی کا گھر لنڈن میں کسی کا گھر دوبائی میں وغیرہ قوم دیتی رہے گی یہ پکڑیں گے اپنی فلائٹ چارٹر جیٹ لنڈن ایون فیلڈ بڑیا سے گھر میں وہ تھوڑنا رہیں گے پاکستان میں تو اب انہوں نے یہ کام کر دیا دوستوں دوسری چیز یہ دیکھیں سب پاکستان is currently seeking to reprofile 27 billion ode to china south arabian the ua is part of a strategy to secure 7 billion bailout from imf اچھا جی تو 27 arab جو already پاکستان لے چکا ہے سعودی سے لے چکا ہے یو اے سے لے چکا ہے چین سے لے چکا ہے اب اس کو نہیں schedule کر رہا ہے اس کو بولنا ہے کہ بھائی ہم آج نہیں دے پائیں گے اس سال نہیں دے پائیں گے دو تین سال کے بعد بات کریں یہ کر کیوں رہا ہے یہ کر اس لیے نہیں رہا کہ دو تین سال کے بعد پاکستان کی جو حالت ہے وہ مضبوط ہو جائے گی اس لیے نہیں کر رہا پاکستان اس لیے کر رہا ہے کہ imf سے 7 arab ڈالر اور چاہیے اور imf کہہ رہا ہے کہ تم ڈنگ سے رہو imf کے جتنے بھی پیسے ہیں وہ کہاں جائیں گے دوستوں آپ دیکھو imf ان کو یہ 24 وی بار imf ان کو لون دے رہا ہے 24 times